ناظرین سینیٹر کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر وفاق میں اتحادی جماعت کی جانب سے خاص طور پر جو بلاول بھٹو درداری صاحب کا بیان آیا اس کے بعد کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے بلاول صاحب کا بیان یقیناً دیکھا ہوگا کہ وہ حکومت سے ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں حالی میں ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فوٹ پہ تھے چھویس پہ آئینی ترمینی ترمیم میں وہ آپ کے ساتھ بھی مذاقرات کر رہے تھے ڈرافٹ بھی آپ کی طرف لا رہے تھے یہ اس وقت جو اقتلافات ہیں بلاول صاحب کے بطور سیاست دان سر آپ ان اقتلافات پر حیران ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ انٹرا کلاس ٹورنمنٹ ہے ایک ہی جو سکول کے بچے ہیں اور وہ آپس میں کبھی کبھی کلاسیں اولد جاتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی جنہوں نے سن جانا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گی اچھا تو آپ اس میں یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ سر حکومت کو کوئی خطرہ ہو یا کل پیپلز پارٹی کہے کہ ہم اتحاد جو ہے وہ اپنا واپس لے رہے ہیں اور حکومت سے الگ ہو رہے ہیں نہیں نہیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے یا بنبائی ہے وہ یہ ایک انتظام ہے انتظام کی تحت معاملات چل رہے ہیں اور اس میں ان کو اس وقت خطرہ نہیں ہوگا جب تک ہیڈ ماسٹر نہیں کہے گا تو یہ آپس میں افتلافات ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح جائے ہیں کہ ششم اے ششم بی سکس کلاس اے سکس کلاس بی بس اتنا ہی فرق ہے اور میں آپس میں جب افتلافات ہوں گے پھر وہ جب تر ماسٹر سب آئیں گے اور ان کو تھوڑا تھا ڈانڈپٹ کریں گے جاڑیں گے تلکین کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے سر یہ کامران صاحب ظاہر ہے یہ پیپرز پارٹی اور نون لیگ سے متعلق سوالات ہیں لیکن اس وقت جو بلاول صاحب کے تحفظات ہیں وہ آپ سے سوال اس لیے بھی سر کر رہا ہوں کہ جو بلاول صاحب تھے اس وقت درافٹ جی ای آئی ای ایف کی طرف بھی لا رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتے ہوئیں آپ بھی کمیٹی کا حصہ تھے مذاکرات کا حصہ تھے یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین سازی میں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا تو یہ جو ڈرافٹ بلاول صاحب آپ کو دکھا رہے تھے دیگر جماعتوں کو دکھا رہے تھے کیا اس میں کوئی ایسی چیز تھی جو واقعی ان کی پوری نہیں ہوئی اور حکومت نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر وہ قانون سازی کی ہے بلاول صاحب کی تو ایک ہی چیز تھی آرٹیکل نائن اے باقی تو ساری مطلب مند سے آئی تھی یا کہاں سے آئی تھی اور آرٹیکل نائن اے تو آپ کو پتہ کہ وہ انسرشن ہو گئی ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے تو بلاول صاحب کا اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو بلاول صاحب صاحب جو نکات چاہتے تھے وہ ہو گئے ہیں ایک ہی نکتہ چاہا تھا انہوں نے باقی تو ہم نے ان سے بات بھی کی تھی باقیوں پہ تو انسسٹ کرتے تھے جو کچھ گورومنٹ کا تھا وہ اسی کو وہی ان کا زندہ تھا جو باقی ریمیننگ تو یہ پارٹ آف گورومنٹ ہے بلاول صاحب یا ان کی پارٹی ایک اوضا اے لینے سے یا اوضا بی لینے سے جانا گورومنٹ کا حصہ رہنا یا حصہ نہ ہونا جانا یہ نہیں ہوتا پارٹ آف گورومنٹ ہے بھلے وہ کسی دستوری عدے کی شکل میں ہو بھلے وہ یا دستوری عدوں کی شکل میں ہو یا باقی حکومت کا ایک بارہ سے سان مگر یہ ایک انتظام ہے انتظام میں کسی کے پاس ایک حصہ دوسرے ہے دوسرے کے پاس دوسرا حصہ ٹھیک ہے تو کامران صاحب یہ جو حالی میں دو بلز منظور ہوئے ججز کی تعداد کے حوالے سے یا پھر سرویسز چیفز کی مدد کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ خوش بھی ہیں اور ان کو اعتماد میں بھی لیا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ رینمائے سے ہیں جو اس سے ناخوش ہیں دیکھیں پوزیشن جماعتیں تو اس کو اپوز کرتا ہی تھی یہ چار بل ہیں تین بل جو سرویسز چیفز کے حوالے سے تھے جس میں وہ ایکسٹینشن دی تھی ان کو متتے ملازمت کی اور یہ جو دوسرا یہ بل ہے اپنا اس کے ساتھ وہ بھی جو ہے نا اس میں اچانک نہیں آیا وہ صرف گورنمنٹ کو پتا تھا یا گورنمنٹ کی تعدیوں کو پتا تھا اور ان کے پاس اگر یہ ووٹ نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا اس کا پاس ہونا تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی براہ راست مرضی کے مطابق ہوا ہے باقی تو لوگ کوئی احتجاج کر رہا تھا کوئی ڈیسک پر کھڑا تھا کوئی زیادہ احتجاج کر رہا تھا شو شرابے کے ساتھ یا کاغذ پھارنے کے ساتھ اور کوئی جو ہے وہ اپنے انداز میں جو ہے نا وہ بس مائک کے سامنے کھڑا ہوکے اپنی سیت پر کھڑا ہوکے احتجاج کر رہا تھا کہ آپ بلد کر رہے ہیں بلدوز کر رہے ہیں بلدوز کیا گورنمنٹ جانب یا گورنمنٹ یا نون لیگ یا ایم پی ایم صرف اپنے بل موتے پر کر لیتے ایسا تو ممکن نہیں تھا یہ سب تیوے جماعتوں کی مرضی سے ہوا ہے نہیں لیکن کامران صاحب ہاں لیکن کامران صاحب ایک نکتہ تو پیپلز پارٹی یہ بھی اٹھا رہی ہے نا کہ جوڈیشنل کمیشن میں انہیں کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے دو اراکین ہوں گے لیکن صرف ایک رکن جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے اور اسی بیس پہ بلاول صاحب نے اپنا نام احتجاجن واپس لیا ہے جو مرتباب صاحب ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جب یہ بات چیت چل رہی تھی کیا واقعی اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ یقین دیانی کروائی گئی تھی کہ آپ کے دو نام ہوں گے یہ تو ان لوگ ان کو پتا ہوگا ان کا انٹرنٹری مگر اگر ان کی آئت پلاف ہے تو ادھر پوزیشن میں کونسا کسی نے کسی سے پوچھا سب نے اپنے اپنے نام دیئے تو وہ سارا جو ہے نا وہ طریقہ کار دونوں طرف سے یہ کی ہے کوئی مشاورت کوئی بات چیت کوئی کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے وہاں تو پھر بھی جو ہے ایک نام بیٹراؤ ہوا تھا اپنا فاروق نائک صاحب جو ہے نا ان کا نام ایک جگہ سے اپنا میرخشال ہے عرفان صدیقی کا نام ویڈرو کر کے اور فاروق نائک کا نام لالا گیا تھا پھر اگر کوئی اختلاف ہوا ہے شاید تو اختلاف ہوا ہوگا وہ اقلیت والی سیج پہ تو وہ اقلیت والی سیج تو میرا خیال ہے روشنگوشہ صاحبہ والی وہ تو میرا خیال ہے نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے آئے وہ تو کہیں اور سے آئے سر وہ کہیں اور سے سے کیا مراد جس طرح اشارہ کیا جاتا ہے ادھر سے دیکھیں نا آپ کو نام سے خود پتہ چل جائے گا میرے لیے بہت مہترہ میں خاتون اور میرے صوبے سے تعلق رہتی ہیں مگر کیا تاریخی طور پر ان دونوں جماعتوں سے ان کا کتنا تعلق رہا ہے یہ سب آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کن سے تعلق رہا ہے شاید وہ بھی اس بات کو انکار نہ کرے لیکن اب کامران صاحب یہ جو فائنل کال دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے چوبیس نیویمبر کو ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ جو تھی وہ مسلسل مذاکرات کر رہی تھی پہلے بھی آپ کا بڑا واضح موقف تھا مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک تجویز بھی دی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ابھی یہ جو فائنل کال ہے سر اس حوالے سے آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کوئی مولانا صاحب نے مشورہ دیا ہے پی ٹی آئی کو مولانا صاحب تو کافی تطریباً آج کے آج شاید واپس آرہے ہیں یا دبائی پہنچ گئے ہوں گے یا پاکستان پہنچنے ہوا لے ہوں اگر دبائی میں کوئی لمبہ ستے نہیں ہے تو لمبہ ستے سے مرادکوری ستے ہو جو تھوڑا سے چنگ گینٹو کا بھی ہو سکتا ہے باز ہوتا تو کوئی ایسا مشورہ میرے علم میں کم از کم نہیں ہے جو انہوں نے مولانا صاحب سے لیا ہو یا مولانا صاحب نے دیا ہو یہ میں خلق سولو فلائٹ ہے اور سولو فلائٹ بڑے شاید نوٹس پہ انہوں نے شاید پتہ نہیں اپنے پارٹی ورکرز کو بھی یا پارٹی کے باقی جو دوسرے کیادات ہے میچے والی اپنے سیکنڈ کلاس جو دوسرے درجے کی ہوتی ہے ان سے بھی شاید کشاورت کی ہے یا نہیں کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنے دنوں میں وہ تحریک اٹھائی جا سکے اگر اٹھائی گئے تو یہ بڑا عجوبہ ہوگا